اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کا جو بزنس ہیڈیا میں آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں اس بزنس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ لوگ کھانا کھانا چھوڑ سکتے ہیں مگر اس چیز کوئی بغیر نہیں رہ سکتے اس بزنس کو چلانا کوئی مشکل نہیں بس صرف اور صرف ایک بار آپ کو مارکٹنگ کرنا پڑے گی اپنی اچھی سی پیکنگ تیارہ کرنا پڑے گی اور پھر آپ بس بناتے جاؤ اور بیچتے جاؤ آپ تھک جاؤ گے مگر آپ سے یہ مال پورا ہو جائے تو مجھے کہنا کہ معروف بھائی ہم نے مال پورا کر کے دکھا دیا ہے مارکٹ میں ادھار بھی نہیں ہوگا مال بھی آپ کا کیش پہ بکے گا کسی بھی کاروبار میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے ادھار کا تو آپ کی اس بزنس میں جان چھوٹ جائے گی ادھار سے آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کاروبار کی طرف اور دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں خریدنی پڑیں گی اس کاروبار کو چلانے کے لیے اس بزنس کو چلانے کے لیے مشین کہاں سے اور کتنے کی ملے گی اور سب سے اہم چیز اس کاروبار میں جو چیز استعمال ہوتی ہے را مٹریل وہ کہاں سے ملے گا بجلی کا کونیکشن کون سا چاہیے ہوگا اس کاروبار کو چلانے کے لیے کتنے افراد چاہیے ساری معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے اگر کوئی بینفیکٹرنگ کر رہا ہو مشینز کی یا کسی بھی چیز کے اور ہم سے اڈوائٹائزمنٹ کروانا چاہتا ہے تو دسکرپشن میں دیئے گئے وارس اپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھو پاکستان بزنس انفرمیشن میں اور بھی بزنس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے بزنس آڈیا لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں جی تو ناظرین اس وقت جو سکرین پر آپ کو مشین نظر آ رہی ہے یہ کوئی اتنی بڑی مشین نہیں ہے یہ سگرٹ پیکنگ والی مشین ہے یعنی کہ خالی سگرٹ میں تماکو کو فلنگ کرتی ہے اور سگرٹ تیار کرتی ہے اس مشین کو صرف ایک بندہ شروع میں اچھے سے اپریئٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے کاروبار بڑھتا جائے گا آپ اپنی مرضی سے مارکٹنگ کے لیے مینوفیکچرنگ کے لیے پیکنگ کے لیے بندے رکھ سکتے ہیں یہ گریولو بجلی پر چلنے والی مشین ہے اگر آپ سارا دن اس مشین کو چلاتے ہیں تو صرف اس میں ایک چھوٹی سی ڈی سی موٹر لگی ہوتی ہے یعنی بارہ وولٹ کی موٹر ہوتی ہے جو کہ بیٹری پر بھی بہ آسانی چل جاتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے منافع کی اور پھر آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ مشین کہاں سے ملے گی اس کا اوراں مٹریئر کہاں سے ملے گا اگر آپ بیس پیسی سگرٹ کا ایک پیکٹ تیار کرتے ہیں تو آپ کا سارے خرچے ڈال کے ایک پیکٹ صرف بما پیکنگ اٹھارہ سے بیس روپے کوسٹ آئے گی اور آپ فروخت کریں گے کم از کم سار سے ستر روپے یہ شروع کی بات کر رہا ہوں جب آپ کا برینڈ ایک لوکل لیول پہ کام کر رہے ہوں گے یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے ایک فائدہ کی اور چیز کا مشورہ دیتا چلوں اگر آپ اپنا یہ برینڈ بنانا چاہتے ہیں یا جو آپ نام اپنے برینڈ کا رکھنا چاہتے ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے رول اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ریجسٹر کروائیں تو آپ کو ایک لائنسس مل جائے گا پھر آپ مزید اپنے کاربر کو بڑھا کر کام کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ مشین اور رام ٹریلر کہاں سے ملے گا میں ان بات پہ آتے ہیں پھر اس کے سیل کرنے کا سارا پروسیجر میں بتاؤں گا اس کا رام ٹریلر آپ کو دراز علی بابا سے کارٹن کے حساب سے ملے گا یعنی خالی سگرٹس بغیرہ اور یہ مشین آپ کو علی بابا سے ملے گی جس سے آپ تمباکو فیلنگ کریں گے اور اگر آپ کو یہ علی بابا سے مشین نہیں پرچیز کرنا چاہتے جو لوگ اس وقت پاکستان میں اس مشین سے کام کر رہے ہیں سگرٹ پیکنگ کا سگرٹ منفیکچرنگ کا سگرٹ فیلنگ کا آپ لوگوں کو ان سے بھی رابطہ کروا دیں گے آپ ان سے بھی یہ مشین پرچیز کر سکتے ہیں اور ناظرین آپ بات کرتے ہیں سب سے اہم اور سب سے ضروری کہ آپ یہ مال بیچیں گے کیسے اس کو سیل کیسے کریں گے اگر آپ ایک اچھے مارکٹر ہیں تو آپ خود مارکٹنگ کریں کہاں پہ مارکٹنگ کریں گے یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جہاں پہ سب سے زیادہ سیل کر سکتے ہیں آپ لوگ گلی محلوں میں بنی ہوئے کرینا سٹورز پانچ سگرٹس والی شوپ پر جا کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اگر آپ خود مارکٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بندہ ایک ہائر کر لیں جو اچھا سا مارکٹر ایکسپیرنس رکھتا ہو دوسرے نمبر پہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ڈسٹریبیوٹرز کو ہائر کریں جو آپ کو تھوڑا سا سٹارڈ میں انویسٹ بھی کریں اپنے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ یہ کرنی ہے کہ جتنا بھی مال ہم سیل کریں گے آپ کو ٹارگٹ بیس ہوگا منتری لیول پہ آپ کو ایک مہینے میں اتنا مال آپ کو فروخت کرنا پڑے گا وہ کریں گے بھی کیونکہ سگرٹ وہ چیز ہے جو کہ رکنے والی چیز نہیں ہے یہ آپ کی سیل رزانہ کروڑوں کے ساب سے ہوتی ہے اس طرح آپ کا پیسہ بھی اڈوانس میں آنا شروع ہو جائے گو اور آپ کا بزنس صرف ڈسٹریبیوٹر چلانا شروع کر دیں گے اور مزید اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو یہ مشورہ میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کوئی بھی کاروبار ہو اس طرح کا آپ اس کے ساتھ کارٹن کے ساتھ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر کو ایک دو ماہ کے بعد سکیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک کارٹن کے ساتھ دو ڈنڈے یا تین ڈنڈے سگرٹس کے فری میں ملیں گے اس سے آپ کے سیل میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے مارکننگ کا ایکسپیرنس کیا ہوا یہ چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھی ہوئی ہیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے ہماری سیل کافی کئی گناہ بڑھ جاتی ہوتی تھی اسی طرح اگر آپ ڈسٹریبیوٹرز کو ایک کارٹن یا دو کارٹن کے ساتھ چار یا پانچ ڈنڈے فری میں دیں گے سکیم بنا کے تو آپ کا مال بہت زیادہ سیل ہوگا امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل دیکھو پاکستان کے بزنس آئیڈیا پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل دیکھو پاکستان کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے کریں آپ ہمارے چینل کو بلکو بھی لائک کمنٹ یہ اور سبسکرائب نہیں کرتے اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اہم ترین کونٹنٹ اب ایک لکھ کی دوری پر آپ کے پسند دیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان